دوستو آج ہمارے پاس نیسان مکسیما ہے 2013 مارل کسٹمر کا کمپلینٹ ہے کہ اس نے ٹائر کا کام کیا میکینیکل تو اس کے بعد ہارن بھی نہیں چلتا ہے اور وائیکل ای بی ایس کا لائٹ آن ہے اور وائیکل سٹیبیلیٹی لائٹ آن ہے ابھی اس کو دیکھتے ہیں اس میں کون کون سا لائٹ آن ہے ایئر بیک کا لائٹ آن ہے وائیکل سٹیبیلیٹی لائٹ آن ہے اور ہارن بھی کام نہیں کرتا ہے یہ ہارن بلکل کام نہیں کرتا ہے تو میکینیک نے کولا ہے سٹیرنگ رائٹ کولا ہے لیکن اس نے سٹیرنگ کو لاک نہیں کیا ہے میرے کو جو سمجھ میں آیا سٹیرنگ کو لاک نہیں کیا یہ کبھی بھی یہ نیا مرڈل کا سٹیرنگ کولنے سے پہلے سٹیرنگ کو لاک کرنا چاہیے اپنی جگہ پہ ہے تو اس کا جو کلوک سپرنگ یہ اندر وہ ٹھوڑ گیا ہے ابھی ہم اس کو کولتے ہیں سب سے پہلے سکین کرتے ہیں سب سے پہلے بھی اس کو سکین کرتے ہیں کہ کون کون سا کوٹ آ رہا ہے چالتے ہیں بریک میں کہاں پہ چلا گیا بریک میں چلتے ہیں تو یہ بہت سارے کوڈ آ رہا ہے پورے سٹیرنگ اینگل سینسر کے کوڈ ہے جو کلوک سپرنگ کے اندر لگا ہوتا ہے سٹیرنگ اینگل سینسر اس کی کوڈ ہے تو ابھی دیکھتے ہیں یار بیگ وپس یار بیگ میں چلتے ہیں اور اس ٹرین میں چلتے ہیں سٹیرنگ اینگل سٹیرنگ اینگل سٹیرنگ لگا ہوتا ہے سٹیرنگ، سٹیرنگ کی دیکھتے ہیں کہ اس میں واقعی اس کا کیبل ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے تو اس میں اگر کیبل ٹوٹا ہے تو یہ پورا میکنیکل مسٹیک ہے سٹیرنگ کو باہر نکال دیا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو صرف دکھاتے ہیں کہ کیسا اس کو چک کرتے ہیں یہ یہ چیز سات راؤن لگایا یا اس کا مطلب ہے کہ اس کا اندر ایک کیبل ٹوٹا ہے اس میں دو کیبل آتے ہیں اگلے ویڈیو میں ہم فیٹنگ کا ویڈیو بنائیں گے دکھائیں گے فیٹنگ کیسا ہوتا ہے اور اس کا جو زیرو پوائنٹ پروگرام ہے وہ کئی سے کیا جاتا ہے ہم کرنے والے ہیں سپیرل کیبل کا اپریشن اور دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہوا ہم نے اس کو بکیر دیا ہے اور اس کا کیبل ٹوٹ گیا ہے جیسے ہمارا انداز آتا یہ کیبل ٹوٹا ہوا ہے اندر تو اس میں اس میں میکینیکل فالٹ ہے کہ سٹیرنگ کو سٹریٹ سٹریٹ نہیں رکھا اور اس نے سٹیرنگ راڈ کو نکالا جائے سے بھی ہے اس کا ایجازمنٹ غالط ہو گیا تو یہ ویڈیو اب اتنے تک اگلے ویڈیو میں اس کا زیرو پوائنٹ کا پروگرام دیکھائیں گے